اسلام علیکم دوستوں ہمارے چینل Do You Know That میں خوش آمدید شب قدر یا لیلت القدر دین اسلام میں آخر اس رات کو ایسی کیا اہمیت حاصل ہے مسلمان اس رات میں مساجد میں قیام کرتے ہیں نوافل اور ذکر خدا میں وقت گزارتے ہیں مگر یہ سب کچھ کس اہمیت کی بنا پر ہیں آئیے اس بارے میں کچھ جاننے کی کوشش کرتے ہیں دوستو لیلت القدر کی رات رمضان کے آخری عشرے یعنی آخری دس ایام میں آتی ہے اس رات کا حقیقی علم کسی کے پاس نہیں سوائے اللہ کے کہ یہ رات ان دس ایام میں سے کس ایک تاریخ کو آتی ہے بخاری شریف میں حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ شب قدر کو رمضان کی آخری عشرے کی تاق راتوں میں تلاش کرو دوستو یہاں تاق رات سے مراد رمضان کی اکیس، تیس، پچیس، ستائیس اور انتیس بھی راتیں ہیں اور تلاش کرنے سے مراد یہ کہ سب راتوں میں عبادت کی جائے اور اللہ تعالی سے مغفرت طلب کی جائے جہنم سے آزادی طلب کی جائے اور اس رات کو اسی طرح رب کی عبادت میں گزارا جائے آئیے اب اس رات کی اہمیت کے بارے میں کچھ بات کرتے ہیں قرآن کریم میں رب تعالی نے سور قدر میں فرمایا جس کا ترجمہ ہے بے شک ہم نے اسے شب قدر میں اتارا اور تم نے کیا جانا شب قدر کو شب قدر ہزار مہینوں سے بہتر ہے اس میں فرشتے اور جبرائی اترتے ہیں اپنے رب کے حکم سے ہر کام کے لیے وہ سلام کی ہے صبح چمکنے تک دوستو جیسا کہ اس آیت مبارکہ میں بتایا گیا کہ قرآن کریم کو رب تعالی نے رمضان کی بابرکت رات شب قدر میں نازل فرمایا اور اس رات کو ہزار مہینوں سے بہتر قرار دیا حضرت مجاہد رضی اللہ تعالی ان سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے ایک شخص کا ذکر فرمایا جس نے ایک ہزار مہینے راہ خدا میں جہاد کیا گویا رب تعالی کی عبادت میں طویل عمر گزاری پچھلی امتوں میں لوگوں کی عمرے بھی بہت طویل ہوا کرتی تھی اور وہ تمام عمر عبادت میں گزارتے تھے تو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین رشت کرتے اور خیال کرتے کہ ہم یہ مقام کیسے پائیں گے تو گویا رب تعالی نے یہ رات عطا کر کے ان کے دنوں کو تسکین پہنچائی دوستو اس رات کی کوئی خاص عبادت نہیں بیان کی جاتی کچھ لوگ صلات و تسبیح پڑھتے ہیں طلوع فجر تک مساجد میں قیام کرتے ہیں نوافل درود اور دیگر عذکار کا احتمام کرتے ہیں اور اپنے رب سے مغفرت طلب کرتے ہیں اور بے شک ہمیں اس برکت والی رات کو غفلت میں نہیں گزارنا چاہیے آپ تمام سے بھی گزارش ہے کہ رمضان کی ان بابرکت راتوں میں خوب سے خوب عبادت کیجئے اور شب قدر جیسی عظیم رات کو پانے کی کوشش کیجئے اور ہمیں اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھیے گا دوستو آج کی یہ مختصر سی ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک کیجئے گا دوستوں کے ساتھ یہ معلومات کو شیئر کیجئے چاہتے ہیں کہ ہم اس پر بات کریں تو کمنٹ کر کے ہمیں بتائیے گا شکریہ اللہ حافظ